اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بہریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان ٹیسٹی یمی ڈیلیشیس ریسپی لے گئی ہوں جس کا نام ہے اسنگا پورین چلی چکن جو کہ آپ گھر میں موجود چیزوں سے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتی ہے اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں جو بہت ہی آسانی سے بن سکے اور بہت کم ٹائم میں بن سکے بہت ہی سادہ انگریڈ جو گھر میں ہمارے موسکی موجود ہوتی ہیں تو آج ہی بہت ہی آسان ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اور جس کو آپ آسانی بنا سکتی ہیں تو چلی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے چکن چکن لیا ہے ہم نے بونلیس تقریباً تین سو گرام اور اس کو ہم نے اس طرح کیوبز کی شیپ میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے انڈا ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چلی سوس کے ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کارن فور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھوں سے بھی میکس کر سکتے ہیں چمر سے بھی کر سکتے ہیں اچھے طریق ہے اس کو میکس کریں گے تاکہ چکن کی اوپر انڈے اور کارن فور کے اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب ہم لیں گے ایک پین اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اوریل اور آئیل کو ہم ہائی فلیم کی اوپر کرم کر لیں گے کرم کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مرینےٹی چکن جو ہم نے مرینےٹ کر کے رکھا تھا ون بائی ون ہم سارا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم کے اوپر فرائی کر لیں گے اویل گرم کرنے کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پر کر دیا تھا کیونکہ اگر ہائی فلیم پر ہی اس کو فرائی کریں گے تو یہ باہر سے کھوک ہو جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھا رہ جاتا ہے اب ہم اس کو مزید دوسری طرف سے ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے جی تو دوسری طرف سے بھی چکن بلکل ہمارا فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے چکن کو ہم نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اب ہم لیں گے پین اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیسن چاپٹ کیا ہوا اس کو ہم ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے چیلی سوٹ مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو چمج پانی کے اور اس کو ایک منٹ پکا لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چار چمج ٹیمیٹو سوس مکس کریں گے اور تقریباً اس کو ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کارن فلور پانی ڈال کے ہم نے کارن فلور کا ایک اچھا سا مکسٹر بنا لیا تھا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈا ہاف انڈا ہم نے لیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا تھا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتی ہیں سرخ مرچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں نمک خس بھی ذائقہ اب ہم اس کے اندر فرائی کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے چکن مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹر کے اندر نکال لیں گے جی تو ویول سنگا پورین چیلی چکن ہمارا بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر ہری پیاس ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ گرین چیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لک سے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اتنا ہی کھانے میں ڈیلیشیس اور ٹیسٹی بھی ہے آپ بھی گھر میں اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے گھر میں بوجود چیزوں سے ہم بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بھی دن 15 منٹ یہ بن بھی جاتی ہے تو آپ بھی گھر میں اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائی جگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں